موسیقی کچن اور ہم یہاں پر بناتے ہیں مزے مزے کی کھانے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایکس پر شیف تو آج کون ہے جی ہاں آج میرے ساتھ بہتی ٹالنٹڈ شیف موجود ہے جن کا نام ہے شیف محیب آلم السلام علیکم سلام علیکم اسلام میں بلکو ٹھیک علم دللہ اور کل کا ایکسپیرینس کیسے رہا آپ کو کھانے کیا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اسپیشلی آپ کے ساتھ کام کر کے تو بہت جادہ کمفرٹیبل فیل ہو بہت اچھا کام کیا چلی جی یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ یہ جو رہے میں نہ صرف کھانے کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہم نے کل کھانا کا ہے بہت مزے کا تھا دہی والا چھکر دہی والا چھکر بہت مزیدار سی تھی ہلکا پھلکا اس کا اندارہ سپائس تھا اور ساتھ ساتھ بھی بتا دی جلو بہت اچھا زبردازن کا ریسٹرینٹ بھی ہے افکورس بہت کئی سانوں سے یہ کام بھی کریں اپنے ریسٹرینٹ کو بھی رن کریں ساتھ لوگوں کو اپنے مزے مزے کی کھانے اور اسی ریسٹرینٹ کی سپیشل ڈیش ہے کیا آنا میں اس کا آج ہم بنا رہے ہیں چکن سبزی چکن سبزی تو یہ بہت سپیشل ہمارے ریسٹرینٹ کی بہت سپیشل ہمارے ریسٹرینٹ کی بہت سپیشل کیونکہ ہمارے ریسٹرینٹ کی بچے بڑے سبزی کھانا پسند نہیں ہے وہ اٹھ کرتے ہیں تو ہم نے اس میں چکن اٹھ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو دلچسپی کے ساتھ کھائیں ایک جگہ میں دیچے کی بات کروں تو کفیلا ہاں وہاں کی بھنڈی ہے نا وہ جو لکڑی کی پلیٹ پر آتی ہے وہ اتنی لذیذ ہوتی ہے بھنڈی ہو گئی اور ثابت ہوتی ہے وہ اس کو چاپلیں کیا ہوتا لیکن اس کا ٹیسٹ آؤٹسٹنگ ہوتا یعنی اتنی سارے ڈشز میں ہمیں بھنڈی زیادہ مزے ان کی بھنڈی اتنے بڑے دسترن میں مشہور ہے اس کو بھنڈی کو جب فرائے کیا جاتا ہے تو وہ خان میں بہت زیادہ مزے کی لکھتے ہیں انشاءاللہ اس کی گریبی بھی تھی انشاءاللہ اگلے پرگام میں آئیں گے بھنڈی کی چارٹ لے کے آئیں گے بہت اچھی زبردست چارٹ جانتی ہے انشاءاللہ آپ کو ٹرائے کرائیں گے یعنی کہ ہمارے پاس مزے مزے کی ڈشز موہب لے کر آرہے ہیں تو لیٹس ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ ہے شاپ موہب آلم اور یہ ہے ویجیٹیبل چکن ایسا یہ سبزیوں کی جو اینا چکن کے ساتھ مکسنگ ہے لڑائی ہے تو لیٹس ہی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ انگریڈینٹس پہلے نازین کو بتا دیں سب سے پہلے ہم نے اس میں لیا ہے 600 گرام چکن تقریباً half cup tomato paste اس کے بعد ہم نے جنجر گارلک اور گرین شلی کا ہم نے پیس بنایا ہے اس میں میں نے ملیر والے مرشوی ٹھیک ہے اور ٹومیٹو لیے سیڈلیس کر لیے تقریباً 2 سے 3 ادد ہوں گے انگین میں نے لے لیا اس کے بھی کیوبز کاٹ لیے تاکہ ہماری ڈیچ جو ہے وہ خوبصورت لگے سارے کٹنگ ایک ہی ہوتی ہے تو ہماری ڈیچ ذرا اچھی لگتی ہے تھوڑے سی اپنے آلو بھی اور یہ پٹائٹو ہم نے لیے اس کے علاوہ آپ جو چاہیں سبدی سمیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اور اس پائس میں کیا 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 ہے اس پائس میں ہمارے پاس ہیں کٹی لارج میں ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ تھوڑی سی حلدی ہمارے ڈیچ کا ٹیکسٹر کریں خراب نہ سالچ پاٹھ اپنے آلو اس کے بعد ہمارا زیرا پاورٹ اوکی سیمپل سی ریسیپی ہے اور یہ سارے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے کوئی اموراہ اس میں روکیت سائنس نہیں ہے اس کو بناسے آپ بباری کرنے کی سروبتی ہے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم چھکن کو ہم رکھیں گے سب سے پہلے ہم آئل چڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم نے پتیلہ رکھ لیا اس کے اوپر پہنگی سمن لائرہ مانے اور اس کے بعد ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے جب تک یہ آئل گرم ہوتا ہے جب تک اس کے بعد یہ جو ہے نا پیاس کا مرکہ میں کٹنگ کریں گے ہاں سلائس کریں گے ہاف پیاس لیں گے اس کو سلائس کریں گے ساوتے کریں گے باؤنے کریں گے موہیب نے بہت اچھی بات کہی کہ بچے جو ہیں وہ سبزیوں کو اوائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو ذرا سا ڈیفرنڈ سٹائن میں بنا کے دیں تو بچے اس کو بڑی شوق سے کھائیں گے بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے ہم انہوں نے ہاں فانی لے رہیں گے اور اس کو سلائس کریں ٹھیک ہے یہ ان کے سلائس بن رہے ہیں جو افلم اتنی بہت ہے یہ تھوڑی بڑی بڑھاؤں تھوڑی بڑھائیے گا انور بھائی ٹھیک ہے کہ ہمارا اوائل چھوڑا مجھے لگتا ہے بہت کام ہے اس کا ذرا سا فاسٹ کیجئے گا تیز کریں اور 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 صحیح ہے بھائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ایسٹر اکسر آپ نے دیکھاؤں گا لوگ ویج جو ہے ہمارے ہی صحت کے لئے کتنی اچھی ہے یہ بتائیں ٹھیک ہے 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 ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر آئٹ کر لیے وہ سپون آپ یوز کر لیں ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی سی پیاز ڈالو تھوڑا تھوڑا گی اس میں ہم تھوڑا سا بڑی پتہ اٹ کریں گے اوڑے واہ بہی واہ اس کو اگر آپ بڑے پتے آپ کے بعد بڑے پتے کی خوشبو باریتہ بڑے اچھا میرے گھر میں یہ ایتنا بڑا پلانٹ لگا رہا ہے اس پیشل میں نے لگا رہا ہے کڑی پتے بہت زیادہ ڈالو ہوتا ہے کڑی پتے کے بہت زیادہ بہت زیادہ ڈالو شوگر والے وہ بھی اس کے پتے تھوڑے چبا کے کھا لیا کریں اس کے بڑے افادیت حقیقت ہے اچھا اس کے بعد اچھا یہ ہماری آنیاں سوتے ہوگی اس کے بعد ہم دندر گارلک اس کا پیشت ہمارے پاس ہمارے پاس ہم اس کے اندر ادرک لیسن کا پیشت براونی کرنی ہوگی براونی کرنی اور یہ دیکھیں ایک سے ڈیڑھ چمج دن ہوگا دیکھتے کون سے چیز مہد ہوگی اور آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں کوئی آپ کی فرمائش ہو تو آپ دش اور وہ جن لیڈی نے کال کی تھی وہ بلکل ایسٹر بتائیں گی توڑی دے صبر کر جائیں ایسیا اس کا نام تھا ایسیا اگر لیڈی اس کے لیمازدت مجھے پیاری بہن ایسیا 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 جب اس میں ارومہ یٹیا میں کھل کر لوگوں کھل کریں ہم میں چلک ہمیں پی pounds ۔ تم پیش کھل کریں گے پیچھوں نے میڈے کریں گے یہ پیش کھلا کا حاضر ہے پیش کھلا کے لیے کھل اندفع مرک پر لے چھوٹی شام کریں گے چھوٹی شام کریں گے کھوٹی شام کریں گے کھوٹی شام کریں گے ہمیڈی کھل کریں گے مائز ایسیے کرسکے ہیں ایسیے کرسکے ہیں ایسیے کرسکے ہیں سولد جتنا آپ کو حضور زائقہ ہم لوگ نے وائٹ یوز کیا ہے آپ لوگ پنک سولد احتمال کیا کریں یا ڈلی والا نمک یہ فائدے مند ہوگا اوکے واو اس کی بھی خوشبو آرہی ہیں لسن ادرت کی بھی ہلکا سا روما ہے بہت پیاری سی خوشبو مکسنگ کی خوشبو آرہی ہیں اچھا اس گریوی کے خاص بات میں آپ کو بتاؤں یہ گریوی آپ اس کو بنایا اس کا پیج بنایا اور اس کو ستین کر کے ستور بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کو ستین کر گیا آپ ستور کریں تقریبا ایک ہفتے تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اوکے گوڈ ہو گیا جی گوڈ ہو گیا اچھا اس کے بعد کونسے سٹپ ہیں اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈالیں گی کیونکہ آلو زیادہ ٹائم لیتے ہیں گرلے میں ہاں چکن تو جھٹ بٹ ہو جاتی ہے موہیب جب آپ نے یہ کھانا کتنی ڈشز آپ نے جب سٹارڈ میں بنانا شروع کی تھی کہ ہاں ہاں削ت کر تھے ہم غلط بول گے تو ہم غلط کھانے پکھانے شروع کیا انہم جب تو بہت زیادہ چیز ہے خراب کی انغلیاں بہت caric, qui nit we Romans cho sie کو سے کرے my workout جب پرکٹس哈哈哈 کہ ہاں چہتے ہیں ہاں کی رحمی اچھا ہم کتنی ڈشز estamos آپ ہیں بہت ڈیشس لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ آگ بند گھر کے لوگ بھروسہ کر کے گھام کرواتے ہیں اچھا اب ہی ہماری گریوی تھوڑی سی ریڈی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم پوڈیٹو ایٹ کر دیں گے بڑی پیاری کیوب کی شکل میں بنانے میں ہوگا تقریبا ایک کپ آگا ایک کپ انہوں نے آلو بھی ایٹ کر لیا دیکھتے ہیں اس کا لک اینڈ میں کیسا آئے گا اور اچھا اس کو کتنی دیر ہم چھوڑیں گے کیا اس کو پہنے اٹ کریں گے جب تک آلو گل رہے ہیں اس کو پیر ہم ڈھککن لگا کے رکھ دیں گے اس کو پکلے دیں گے جلدی ہو جائے گا اس ٹیم کے اوپر میں یہ کہہ رہے گا ہو جائے گا ہو جائے گا چلے اب ایسٹر کی بات سلتے ہیں ڈیٹیل میں آنسر لیتے ہیں جب تک آلو گل رہے ہیں ایسٹر وہ لہور سے جو لیڈی نے کال کی تھی اس کا آنسر زرہ بتائیے گا سلتے ہیں جب تک آلو گل رہے ہیں کہ ان کی سر پہ ہی شہد وہ کہیں دیں گے سکیلپ پہ پڑیئی سی ہے ڈینڈریف ہے ڈینڈریف ہے اور اس کن کا بھی انہوں نے کچھ کا دونوں چیزوں کا میں کہوں گی ڈیٹیل میں آنسر دوائی سٹر ٹھیک ہے ڈینڈریف کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ وہ آئیلنگ کریں اگر ان کے وہ ظاہر سے بات ہے کراچی تو وہ آ نہیں سکتی اگر ان کے نیر بھائی کوئی کلینک ہے سٹیٹک لینک ہے تو وہاں سے آئیڈرہ ڈینڈریف ہے جو کہ سکن کو سکیلپ پہ ہائیڈریٹ کر رکھتا ہے تو آپ وہ بھی کروا سکتی ہیں اور باقی سکن کا آئی تینک انہوں نے سبی کیا بتایا تھا اکنی ایشو بتایا تھا ای تینک یا اگر اکنی ایشو ہے تو آپ پانی وانی پیئے اور اپنے ڈاکٹر سے انیلائز کروائیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ کروا سکتی ہیں کوئی بھی کریبی جو ڈاکٹر ہیں اسٹیٹک فزیشن ہے آپ ان سے جا کے اپنے سکن کو انیلائز کروا کے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا سکتی ہیں اور سکیلپ کے لیے تو یہی ہے کہ آئیلنگ کریں اس ویدر میں تو بہت زیادہ آئل لگائیں اور ہائیڈرہ کیروائی ایک ٹریٹمنٹ ہے جو کہ میں بتا رہی ہوں اور وہ اپنے کسی بھی کریبی کلینک سے جا کے کروا سکتی ہیں اچھا مجھے میں ایسٹر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک ایسا کوئی بھی کمپنی کا ڈازن میٹر مویسٹرائز زبردست کون سا اچھا کہ جو آپ بھی استعمال کرتی ہیں اور مجھے بھی آپ ریکمینڈ کر دیں کوئی سبھی ایسا جو نارمل ہر پرسن اس مویسٹرائز کو استعمال کر سکتا ہے بزار سے جب ہم لوگ لے کے آ سکتا مویسٹرائز میں یار میرا تو یہ ہی ہے میں تو ہر دفع یہی بتاتی ہوں کہ میں تو جسٹ کوکونٹ آئل کے علاوہ اور اپنے سکیلپ میں بھی اپنے بالوں میں بھی وہ ہی آئلنگ کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ کیمیکل کا کپی یوز کرتے ہیں تو کیمیکل سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کوکونٹ آئل جو ہے اچھے کوکونٹ ملک کا کیا استعمال کر سکتے ہیں مجھے بڑا ایک ریز ہے کہ مجھے اسکن کے اوپر آپ مجھ سے کوئی اپلائے کر سکتے ہیں ملک اگر آپ یوز کریں تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ کوکونٹ ملک اور کوکونٹ ووٹر جو ہے نا وہ انٹی ایجنگ پروسیس پہ بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو ایجنگ بھی نہیں آسکتی جلدی اگر آپ کو کوکونٹ ملک مل جائے گا بزار وغیرہ سے مل جاتے ہیں بہت سارے مارٹ ہیں آپ تو بہت سارے اچھے مارٹ ہو گئے ہیں وہ ہر جگہ سے ایزیلی مل جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیوں کہ کتنے بھی ہر بلیس میرے پاس آئے ہیں اور کتنے لوگوں نے لیکن کوکونٹ اوائل کی ضرور بات کی ہے کوکونٹ ملک کی بات نہیں جبکہ وہ اس کے اندر زیادہ مطلب پکوا دیا جو ہے زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ اس میں ایکسٹر ورجن کوکونٹ اوائل ہوتا ہے تو کوکونٹ ملک جو ہے آپ ڈریکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ فور انٹی ایجنگ بہت زبردست کام کرتا ہے تو آپ کوکونٹ ملک بھی لے سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں کوکونٹ وارٹ پیئے آپ اگر تو وہ زیادہ بہتا ہے اوکے ابھی ہم لوگوں نے ایسو سے بھی بات کرتے ہیں اب ہم چکن ایڈ کرے ہیں آلو جو ہے وہ کافی اقت تک جو ہے ڈن ہوئے کوئی انہوں نے کہا کہ چکن ڈال دیں تاکہ اس کو بھی پکنے میں توڑا ٹائم لگے گا تو آلو اس کے ساتھ سے جلدی گر جائیں اوکے گود ہو گیا اور اگر آپ کو ہم ضرورت یہاں بھائی جی کھلا نہیں سکتے نہیں اب لوگوں نے کہ اگر نہیں اسے جا کے ریسٹورن پر کھانا ہے اب لوگوں یہاں پر تو ہم ہی کھا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے جو ہے اچھا آپ لوگوں کے ماں پر چکن بریانی پلاو یہ چیزیں چکن بریانی ہوتی ہیں اور بھی پاریم ہوتا ہے پاکستانی کاریٹیز ہمارے پار ہیں اور اگر دوسری جو ہے جیسے چینیز میں چینیز ہمارے پار اب بھی ابھی ایویییی پل نہیں ہے انشاءالللہ کھنل سون ہے بہت جلد ستارٹ کریں گے چینیز بھی اوکے توڑا ٹائم چیز مگا ہے بھی ہم کام شروع کریں گے نہیں وہ اپنی بولو چائنی سوپ ان دنوں بہت زیادہ شوائی صلی اللہ بہت زیادہ سردیوں میں استعمال ہوتا ہے اب تو بہت زیادہ لیکن سب سے زیادہ ملکی ہوتا ہے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ببیلکو لیکن ہمارے والے لوگ یکنی اچھا بیسیکلی یخنی میں آپ کو بتا دوں وہ یخنی پنجوں کی ہوتی ہے سچ بتا رہی ہوں آپ رخ سمجھتے ہیں کہ چکن کو اوبال کے یہ جو آپ ششکا دکھاتے ہیں یہ سچ بتا ہوں ساری شہف نے یہاں پر ویا کے یخنی میں کہتے ہیں یخنی جو اگر آپ نوٹ کریے کیجئے گا تو یخنی ہمیشہ پنجوں کی بنتی ہے مطلب ان کے مرگی کے پائے مرگی کو پائے جوڑنا کتنا عجیب لگتا ہے مرگی کے پائے پائے جوڑنا کتنا ہے لیکن اس کا جو اوریجنل جو ٹیسٹ ہوتا ہے اور میری یہ سچائی آپ کو شاید بتا جنا ہوں لیکن آپ خود بنا کے پینے تو زیادہ بہتر ہے ادھر ٹھیلے بھلوں سے ناوگے وہ آرٹیفیشل یوز کرتے ہیں اتھر ٹانگ کوئی اور دیتے ہیں اس بیچاری کو ایک مرگی بیچاری ایک مہینے تک ٹنگی رہتی ہے اسیوں پر پانی ڈالتے ہیں یہ گئی ہے مرگی کا گھو یہ اس طرح کا آپ لوگوں کے ساتھ اوکحے انگیں گریابی بڑھنا چاہے تو تو میری بہتر پیس کی کوئی فرائم سکتے ہیں کہ ان کو کب دلے گا ہے یہ ہم بالکل لانس میں ڈالیں گے یہ پیاز شملا مش اوکحے یزیرہ پاوڈر یلما آگئی جیسے چھنگے نہ لگیں جل آپ کو ٹھ Hung십 وقت در اچھا ہم پانچ منٹ دم پے رکھیں میں تو یہ کہہ دیکھوں گا پیاس سوڑا لائٹ ہلکی کریں اور دھککن گائیں مویف اور مویف سے ہم بات کرتے ہیں مویف آگے جو آپ کی سب سے گھر میں آپ چھوٹے ہو یا بڑے ہوئے ہیں میں چھوٹا ہوں میرے سے بڑے بھائی ہیں مطلب وہ تایا کے بیٹے ہیں بڑے بھائی بھی ہیں اور بیردر ان لاؤں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ بزنس ہے وہ فیملی بزنس ہے اور کس نام سے وہاں پر ہے نوری شانورانی 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 کٹرنگ اینڈ ریسٹورانی یہ کونسی لوکیشن پر ہے اگر کوئی جانا چاہے یہ فور کے چورنگی نزدیک ہے بھائی آپ لوگ اگر جانا چاہے اور ویسے آن لائن اگر آپ اپنا نمبر یا وہ بتانا چاہے میرا کانٹک نمبر ہے 03158207894 آپ ضرور آئیں کانٹک کر کے آئیں گے تو آپ کو اسپیشل ڈسکاون بھی ملے گا انشاءاللہ اس کلپ کو دکھانے کے باتے ایسے نہیں ملتا ایسے نہیں ہوتا یہ تھوڑ کہ آپ ہمیں آکے لوٹ لیں ریسٹوران میں آکے اچھا میری فیوریٹ ہوتی ہے میں کھاتی ہوں ہلیو مجھے بہت پسند تو آپ میں سے غلط ہی کہ آپ آتے بھی لے کر آتے تو مجھے بہت خوشی ہے آپ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آئیں گے تو آپ کے لئے ہلیو بریانی ضرور لیں نو بریانی نو 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 بریانی بریانی آپ نہیں کھاتی بریانی کو ہمارے کراچی والے بریانی کے تو لور اور مجھے چکن زیادہ پسند نہیں ہے اور کل بھی میں نے آپ کی سانان کی گریوی ہی کھارے چکن میں نہیں کھالوں کھا لوں گی تو ہمیں پتا ہوتا ہوں آپ کی لئے بریانی لے کر آتے ہیں نہیں نہیں مجھے ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ٹیسٹ کے بارے اور حلیم جو ہے وہ کھا لیتے ہیں حلیم زیادہ پسند ہے ہمیں اور اس کے ساتھ جو ہے گرم گرم نان ہو پھر اول بھی مزہ آجاتا ہے تو حلیم بہت اچھی لگتے ہیں اور پائے بہت سیزن میں پائے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے پریشتوں ہیں بڑے کے پائے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ آپ کھانا جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کیا آپ کے جو ہے پھجے دے پائے بھول کے آپ کو مہیو کے پائے کھائیں گے بالکل دل گلاب آئے ہیں اچھے جی اچھے جی بات کروں گے ایسر جیسے ہم لوگ کھانے کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اکثر دیکھے لوگ ہم لوگی تو ویج ہے ویج تو چھو لوگ ڈرائنیس میں چل جاتی ہیں جتنی اگر ہم دیکھے لیکوڈ ٹائپ کی چیزیں جوتی ہیں ہمارے باڈی میں ڈیزول بہت جلدی ہوتی ہیں آپ نے دیکھو گا جیسے شوربے والی سب لوگ کی ہو گئی شوربے والے آلو گوشت ہو گئی تو شوربے والی چیزوں کا آپ کیا کہتے ہیں ایسٹر کتنا استعمال کرنا چاہیے یار سردیوں میں تو بہت ہی اچھے لگتی ہیں یہ شوربے والی چیزیں جیسے آپ لوگ شوربے اللہ پائے بھی پائے تو بہت ہی آپ ذکر کر رہی ہیں تو یقین کر ہے بھوگ لگ گئی ہے میں پائے تو سردیوں میں میں نون سٹاپ چلنے والی چیز ہے اس لیے جو ہے نا کہ یہ چیزیں تو کھانی چاہیے سردیوں میں انجوئے کرنے چاہیے پائے ہو گئے شوربے والی آلو چکن ہو گئے آلو شوربہ ہو گئے اور ایک اور بات ہے سی فوڈ کتنا ہماری سکن کو فائدہ دیتا ہے آپ نے دیکھو اس میں اومیگا بہت زیادہ ہوتا ہے ہاں بالکل اومیگا 3 اومیگا 9 ہوتا ہے سی فوڈ میں فیش لیں پرونس لیں تو زائر سی بات ہے ہماری سکن، ہیئر اور نیل تینوں کے لیے چیز سی فوڈ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور لینا بھی چاہیے اچھا ایسٹر ہم لوگ یہاں پر اس کو آئین میں ڈسپلی کرنا اس کو بھی پانچ دس منٹ ہے تو ہم لوگ یہاں پر نازلیں چھوٹی سی بریک لیں گے مہے بھی میرے ساتھ ہی ہیں لیتے ہیں بریک ایسٹر بھی میرے ساتھ ہی ہیں لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ موسیقی موسیقی